اسلام علیکم فیبریکشن ریشوئے میں خوش آمدیں یہ ویڈیو کابش ویل پیٹرسٹ اور یوسف ویلکینٹرسٹ کے دعوان سے پیش کی جا رہی ہے آج کیا ہمارا ٹاپک ہے گیس کٹینگ گیس کٹینگ کا پروسس جو ہے کہ اکسیجر گیس کے ساتھ فیول گیس کا استعمال کرتے ہوئے مکمل کرتے ہیں فیول گیسیں ہمیں سننڈر میں ملتی ہیں بطور فیول گیس ہم پروپین یا ایسرین گیس کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر گیس کٹینگ پروسس میں پروپین گیس کا استعمال کیا جاتا ہے ہم کٹینگ ٹارچ پہ بات کرتے ہیں کٹینگ ٹارچ کے جو پارس ہے اور کٹینگ کس طرح کی جاتی ہے نوزل کا سائز کیا ہوتا ہے مکمل پروسس پہ ہم کفصیل سے بات کرتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کٹینگ ٹارچ اب جو سب سے پہلے آپ کو نیچے یہ نظر آ رہا ہے یہ بھلا وال ہے پروپین گیس کا اوپر بھلا وال ہے اکسیجن گیس کا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے فلیش بیک اریسٹر یہ ہے اکسیجن کا اور نیچے والا ہے پروپین کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جو پروپین کا فلیش بیک اریسٹر ہے وہ ریڈ کلر کا اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے اور جو اکسیجن کا ہے اس کے اوپر نیلے رنگ کا سٹیکر لگا ہوا ہے بلیو کلر کا اور یہ ہے ہاؤز پائپ جو اکسیجن کا ہاؤز پائپ ہوگا وہ ہوگا بلیو کلر کا اور پروپین کا ہوگا ریڈ گلر کا یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے لیور پریشر لیور اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تین ٹیوبز نظر آ رہی ہیں آپ کو جو اوپر والی ٹیوب ہے یہ اکسیجن کی ہے نیچے والی پروپین کی ہے اور درمیان والی جو ہے اس میں اکسیجن اور پروپین کے مکس آتی ہے پری ہیٹنگ کا کام کرتی ہیں اور یہ والا پورشن آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے مکسنگ ہیڈ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نوزل کٹنگ نوزل یا اسے ٹپ کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلیش بیک ریسٹر کیا کام کرتا ہے فلیش بیک ریسٹر اگر فائل بیک ہو جائے تو اس کو سلنڈر کا کے اس فائل کو آپ کو نہیں پہنچنے دیتا بلکہ یہی پہ روک لیتا ہے اس میں سے گیس آگے جا سکتی ہے لیکن بیک نہیں جا سکتی جیسے کہ ایک چیک وال یا این آر بی وال کام کرتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹپ یا اسے ہم نوزل کہتے ہیں نوزل مختلف سائز میں ہوتی ہیں ان کا انتخاب ہم پلیٹ کی ٹکنس کے مطابق کرتے ہیں اور یہ دو پارس پہ مشتمل ہیں یہ جو آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں ان میں سے پروپین گزرتی ہے اور درمیان والا جو ہول ہے اس میں سے اکسیجن گزرتی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا یہ ہے ٹپ کلینر ٹپ کلینر کی مدد سے ہم نوزل کو ساف کرتے ہیں نوزل میں اگر کوئی کچھرا آ جائے تو ہم اس کی مدد سے ہم ان کو ساف کرتے ہیں یہ جو آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا یہ ہے اکسیجن ریگولیٹر اکسیجن ریگولیٹر کے اوپر دو گیجز لگی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ والی گیج نظر آ رہی ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو اکسیجن سلندر کے اندر پریشر ہوگا وہ پریشر آپ کو یہ والی گیج بتائے گی اور عام طور پر جب ہمارے پاس نیو سلندر ہوتا ہے اس کا جو پریشر ہے وہ اٹھارہ سو سے دو ہزار پونڈ ہوتا ہے اور یہ والی گیج آپ کو بتائے گی وہ پریشر جو ہوس پائپ کے ذریعے آپ کی کٹنگ ٹارچ میں جائے گا جو ہم پریشر سیٹ کریں گے وہ مطلوبہ پلیٹ کی تھکنس اور نوزل کے سائز کے مطابق یہاں سے ہم پریشر سیٹ کریں گے جب ہم اسے کلاک وائز گھمائیں گے تو کیا ہوگا اکسیجن کا پریشر زیادہ ہوگا اور جب انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو پریشر کم ہوگا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے پوروپین ریگولیٹر یہ دیکھیں ہم اسے بھی سلندر کی اوپر فٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اسے لاغ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم اسے کلاک وائز گھمائیں گے تو اس کے اندر جو ٹپ ہے وہ نیچے کو جائے گی تو سلندر کی ٹپ کے ساتھ یہ ٹچ ہوگی تو پوروپین گیس کٹنگ ٹارچ میں جانا شروع ہو جائے گی کیا دیکھیں آپ غور کریں یہ دیکھیں میں کلاک وائز اسے گھمائ رہا ہوں تو کیا ہوگا اسے کہ پوروپین جانا شروع ہو جائے گی اور جب ہم اسے انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو پوروپین کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا اب ہم عملی طور پر گیس کٹنگ کا فریکٹیکل بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو پوروپین والی سائیڈ ہوگی وہاں پہ جو نٹ لگاوا ہے اس کے اوپر کٹ بنے ہوئے ہوں گے اور جو اکسیجن والا ہے اس نٹ پہ کوئی کٹ نہیں ہوگا اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اکسیجن کا ہوس پائپ ہے اس کا نٹ کلاک وائز ٹائٹ ہوگا اور جو پوروپین کا ہوس پائپ ہے اس کا نٹ انٹی کلاک وائز ٹائٹ ہوگا یہ جب ہم فٹنگ کرتے ہیں تو اکثر ہم یہاں پہ آکے کنفیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہا تو آپ نے یاد رکھنا ہے پوروپین کا جو نٹ ہے وہ انٹی کلاک وائز ٹائٹ ہوگا اور اکسیجن کا کلاک وائز ٹائٹ ہوگا اب ہم اکسیجن ریگولیٹر کو اکسیجن سرنڈر پہ فٹ کریں گے آپ نے اکسیجن ریگولیٹر فٹنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ریگولیٹر یہ بلکل لوز ہونا چاہیے یہاں پہ ہم نٹ کو یہاں پہ لگائیں گے اور اسے ٹائٹ کریں گے سیجن ریگولیٹر سلنڈر پہ فٹ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ سلنڈر کی ہے سلنڈر کی کی مدد سے ہم سلنڈر کو کھولیں گے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ریگولیٹر فٹ کریں گے آپ کا یہ ریگولیٹر جو کہ لوز ہونا چاہیے اور سلنڈر کھولنے سے پہلے بھی اسے دوبارہ لازمی چیک کریں اب یہ دیکھیں کہ سلنڈر کی اوپر بھی ایرو کا نشان بنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سائن دیتا ہے کہ سلنڈر کس طرف اوپن ہوگا اب ہم اسے اوپن کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہی سلنڈر اوپن کیا یہ والی گیج دو ہزار پہ آگئی کہ یہ سلنڈر کا پریشر بتا رہی ہے سلنڈر میں کتنا پریشر ہے اب یہ والی گیج ہمیں بتائے گی کی وہ پریشر جو یہاں ہوس پائپ کی مدد سے ہماری کٹنگ ٹارچ میں جائے گا اب ہم کلاک وائز جب ہم اسے گھومائیں گے تو جو پریشر ہے وہ ہوس پائپ سے ہوتا ہوا کٹنگ ٹارچ میں جائے گا اب ہم پروپین نوزل کے وہ سلنڈر پہ فٹ کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پروپین ریگولیٹر ہے یہ لوس ہونا چاہیے اب ہم اسے فٹ کریں گے سلنڈر کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اسے لاک کر دیں گے اب کیا کریں گے جب ہم اسے کلاک وائز گھومائیں گے اس طرح ٹائٹ کریں گے تو گیس جو کہ وہ ہماری کٹنگ ٹارچ میں جانا شروع ہو جائے گی موسیقی